بسم اللہ الرحمن الرحیم سپر فیاض کے ریشے کی بجائے خوشبو کے ریشے سے بنایا گیا ہو پورا کمرہ مہک سا گیا تھا سپر فیاض سے اس قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا راستے میں اسے ملازم مل گیا تمہاری بی بی ابھی بچوں کو اسکول چھوڑ کر نہیں آئی سپر فیاض نے ملازم سے مخاطب ہو کر کہا جی کافی دیر پہلے آ گئے ہیں اور اب آپ کی کار میں بیٹھی ہوئی ہیں ملازم نے جواب دیا تو سپر فیاض بے اختیار چونک پڑا میری کار میں کیوں سپر فیاض نے انتہائی حیرت بھڑے لہجے میں پوچھا جی مجھے تو معلوم نہیں ہے ملازم نے جواب دیا تو سپر فیاض ہونٹ بھینچے تھے اسے اس قدم اٹھاتا پورچ کی طرف بڑھ گیا پورچ میں دو کاریں موجود تھیں جن میں سے ایک کار سرکاری تھی جبکہ دوسری پرائیوٹ دوسری کار سپر فیاض کی ذاتی کار تھی لیکن یہ کار زیادہ در سپر فیاض کی بیوی سلمہ کی استعمال میں رہتی تھی ڈرائیور بھی رکھا ہوا تھا لیکن ڈرائیور پچھلے ایک ہفتے سے چھٹی ور تھا اس نے سلمہ کار خود ڈرائیو کرتی تھی سپر فیاض سرکاری کار ہی استعمال کرتا تھا لیکن کوٹھی سے آفیس تک وہ کار خود ہی ڈرائیو کرتا تھا پھر آفیس کے بعد اگر اسے کہیں جانا ہوتا تو زیادہ در جیپ ہی استعمال کرتا تھا البتہ شام کو آبسی کے وقت چونکہ بقول اس کے وہ خاصت تھکا ہوا ہوتا تھا اس نے ڈرائیور اسے کوٹھی پر چھوڑ جایا کرتا تھا سپر فیاض جب پورچ میں پہنچا تو واقعی سلمہ سرکاری کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی کیا ہوا تم سرکاری کار میں کیوں بیٹھی ہو سپر فیاض نے کردے غسیلے لہجے میں کہا آپ آفیس جا رہے ہیں نا سلمہ نے مسکراتے میں پوچھا ہاں کیوں سپر فیاض نے حیرت بھری لہجے میں پوچھا کیونکہ وہ تو روزانہ آفیس جایا کرتا تھا اس لئے یہ بات پوچھنے پر اسے حیرت ہو رہی تھی میں نے بھی آج آپ کے ساتھ آفیس جانا ہے سلمہ نے جواب دیا تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا میرے ساتھ آفیس کیا مطلب کیوں سپر فیاض نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا میں نے انکل سر عبد الرحمن سے ملنا ہے سلمہ نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیا کیا مطلب کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے بڑے صاحب دفتر میں تمہیں کیسے ملیں گے وہ تو پرائیویٹ ملاقات آفیس میں نہیں کرتے اگر تم نے ان سے ملنا ہے تو ان کی کوٹھی پر شام کو چلی جانا لیکن تم نے ملنا کیوں ہے آخر یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے سپر فیاض نے مسلسل بولتے ہوئے کہا حیرت کی شدت کی وجہ سے اسے کچھ سمجھی نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے میں نے ان سے آفیس میں ہی بات کرنی ہے آپ چلیں میں خود ہی بات کرلوں گی سلمہ نے جواب دیا نہیں تم نہیں جا سکتی چلو نیچے اترو میں کہتا ہوں گے نیچے اترو سپر فیاض نے یک لکھ سو غصے سے چیختے ہوئے کہا آہستہ بولیے میں کوئی مجرم نہیں ہوں آپ کی بیوی ہوں ملازم اور ہمسائے سنیں گے تو کیا کہیں گے میں نے ایسی کونسی بات کر دی ہے جس پر آپ کو اس قدر غصہ آ رہے ہیں کیا میں آپ کے آفیس میں نہیں جا سکتی یا میں انکل سے نہیں مل سکتی آخر کیا نوکی بات ہو گئی ہے جس پر آپ اس قدر پریشان ہو رہے ہیں سلمہ نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں تم نہیں جا سکتی پہلے بتاؤ کہ تم وہاں کیوں جا رہی ہو اور بڑے صاحب سے کیوں ملنا چاہتی ہو سپر فیاض نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اس بار اس کی آواز تو آہستہ تھی لیکن غصہ آواز میں ویسے ہی موجود تھا آپ بیٹھیں تو صحیح بتاتی ہوں سلمہ نے کہا تو سپر فیاض نے دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور سیٹ پر بیٹھ گیا ہاں اب بتاؤ سپر فیاض نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا کیا آپ واقعی آفیس جا رہے ہیں سلمہ نے کہا تو سپر فیاض چونک پڑا کیوں تم نے یہ بات کیوں پوچھ رہی ہو میں آفیس جاؤں یہ جہنم میں جاؤں تمہارا مطلب سپر فیاض نے کہا آپ بے شک ان دونوں جگہوں میں سے کسی جگہ پر بھی چلے جائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں آپ کو اکیلے جنت میں نہیں جانے دوں گی میں آپ کی بیوی ہوں اس لئے میں ساتھ جاؤں گی سلمہ نے موہ بناتے ہوئے کہا کیا مطلب یہ جنت کہاں سے گھوسائی درمیان میں سپر فیاض نے بری طرح سک پٹاتے ہوئے کہا آپ نے انیفارم کی بجائے نیا سوٹ پینا ہے اور پھر اس سوٹ میں تو آپ نے کم از کم چار پانچ پرفیوم کی شیشیاں انڈیلی ہیں ڈریسنگ روم میں آپ نے دو گھنٹے گزارے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہو سکتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور اگر آپ نے انکار کیا تو پھر میں بری امہ کو کوٹی فون کر کے ساری بات بتا دوں گی سلمہ نے کہا تو سپر فیاض نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اوہ تو یہ بات ہے اس لئے تم زد کر رہے ہو سنو میں واقع آفیس جا رہا ہوں آج کچھ فونرز دے ملاقات کے لئے آنا ہے اور بری صاحب کی ہدایت ہے کہ جبکہ فونرز آئیں تو ہم سب کو اچھے لباس میں ہونا چاہیے اور تمہیں معلوم ہے کہ انیفارم بہرحال اچھا نہیں ہوتا اس لئے آج میں نے سوٹ پہن لیا ہے اور جہاں تک پرفیوم لگانے کا تعلق ہے تو تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ میری عادت ہے سپر فیاض نے اس بار مسکراتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں کہا ٹھیک ہے آپ مجھے عمران بھے کے فلیٹ پر ڈرپ کر دیں اس پر تو آپ کو کوئی اتراز نہیں ہوگا نا سلمہ نے کہا تو سپر فیاض ایک بار پھر چونک پڑا عمران کے فلیٹ پر کیوں سپر فیاض نے چونک کر پوچھا تاکہ میں انہیں کہوں کہ وہ ان فارنرز کے بارے میں مجھے معلوم کر کے بتائیں جن سے ملاقات کے لئے آپ آج خصوصی تیاری کر کے جا رہے ہیں ویسے یہ بھی میں آپ کی عزت بچانے کے لئے ہی کر رہی ہوں وانہ میں انکل سے فون پر بھی بات کر سکتی ہوں سلمہ نے کہا تو سپر فیاض نے بے اکتیار ایک طویل سانس لیا ٹھیک ہے اگر تمہیں کوئی شک ہے تو میں آج آفیس سے چھٹی کر لیتا ہوں سپر فیاض نے کہا اور گاری سے اتا کر کوٹھی کے اندر جانے لگا اس کے بیچھے سلمہ بھی گاری سے اتر آئی تھی آپ چھٹی مت کریں مجھے اتمنان ہو گیا ہے آپ جائیں سلمہ نے کہا اور تیز سے اس قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی سپر فیاض چند لمحے خاموش کھڑا رہا پھر وہ تیزی سے مڑا اور بیرنگ دروازے کی طرف بڑھ گیا کار میں بیٹھ کر اس نے کار سٹارٹ کی اور چند محباد وہ کوٹھی سے باہر آ گیا اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور چہرے پر سختی کے اتاثرات نمائیا تھے اس سے معلوم تھا کہ سلمہ دفتر ضرور فون کرے گی چنانچہ وہ سیدھا دفتر آ گیا اس سے یہاں آ کر جب معلوم ہوا کہ سربد الرحمان کسی ضروری میٹنگ میں شرکت کے لیے چیف سیکرٹری کے آفیس گئے ہیں اور ان کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں تو اس کے چہرے پر بے اختیار رونکس ہی آ گیا وہ سیدھا اپنے آفیس میں آ کر بیٹھ گیا ویسے یہ حقیقت تھی کہ اس کا پروگرام آج آفیس آنے کا نہیں تھا اس نے آفیس فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ ایک کیس کے سلسلے میں آج شہر سے باہر جا رہا ہے اس کا پروگرام آج شہر کے مضافات میں واقع ایک نئے ہوتل میں جانے کا تھا اس ہوتل کا افتتاح ہوئے ابھی ایک ماہ ہی ہوا تھا اور اس ہوتل کی منیجر یورپی لڑکی تھی سپر فیاض جب اس سے ملا تو سپر فیاض نے اپنی عادت کی مطابق اس سے باتیں شروع کر دی لڑکی جس کا نام جیولٹ تھا چونکہ یورپی تھی اور ابھی حال ہی میں یورپ سے یہاں پر آئی تھی اس لئے ظاہر ہے کہ اس میں وہ بے باقی موجود تھے جو یورپی عورتوں کی خاصیت ہوتی ہے سپر فیاض جیسے آفیسر کو جب اس نے اپنے میں دلچسپی لیتے دیکھا تو اسے سپر فیاض کو بانس پر چڑھانا شروع کر دیا اور آج سپر فیاض جیولٹ کی خصوصی دعوت پر ہوتل جا رہا تھا جیولٹ نے کہا تھا کہ آج وہ آفیس سے چھٹی کر کے سارا دن اس کے ساتھ گزارے گی اس لئے سپر فیاض خصوصی تیاری کر کے کوٹھی سے روانہ ہو رہا تھا لیکن اس کی خصوصی تیاری نے اس کی بیوی سلمہ کو چونکا دیا اور نتیجہ یہ کہ وہ آفیس میں بیٹھا بار بار مٹھیاں بھیج رہا تھا اسے معلوم تھا کہ جیولٹ وہاں ہوتل میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلمہ یہاں لازمان فون کرے گی اس لئے وہ یہ چاہتا تھا کہ سلمہ کا فون آنے کے بعد وہ یہاں سے جائے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے ویسے تو شاید وہ سلمہ کی تھی پروانہ کرتا لیکن سلمہ نے بڑے صاحب اور عمران سے ملاقات کا کہہ کر اسے پریشان کر دیا تھا اسے معلوم تھا کہ اگر بڑے صاحب کو معلوم ہو گیا تب بھی معاملہ خراب ہو جائے گا اور عمران تو تھا ہی پورا شیطان اس نے تو نہ جانے کہاں کے ڈانڈے کہاں سے جا ملانے تھے اس لئے وہ اس وقت آفیس میں بیٹھا سلمہ کے فون کا انتظار کر رہا تھا چند لمباد اچانک اسے خیال آیا کہ وہ جیولٹ کو فون کر کے اسے کہہ دے کہ وہ کچھ دیر بعد آئے گا لیکن پھر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ یہاں ایکسچینج میں تمام کولیں باقاعدہ ٹیپ ہوتی تھی اور اگر جیولٹ سے گفتگو ٹیپ ہو کر بڑے صاحب کے سامنے پہنچ گئی تو اس سے جان چھوڑانا مشکل ہو جائے گا اس لئے وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا اسی لمحے دروازہ کھلا اور چپراسی اندر داخل ہوا اسے سلام کر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک کارڈ فیاض کے سامنے رہ دیا فیاض نے ایک نظر کارڈ پر ڈالی میں اس وقت مصروف ہوں اسے کہو کہ انسپیکٹر ریاض سے مل لے جاؤ سپر فیاض نے غسیلے لہجے میں کہا تو چپراسی سر ہلاتا ہوا خاموشی سے واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سپر فیاض نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا وہ سمجھ گیا تھا کہ سلمہ کا فون ہوگا ہیلو سپر فیاض نے تحکمانہ لہجے میں کہا بڑے صاحب کی کول ہے جناب دوسری طرف سے آپریٹر کی موضبانہ آواز سنائی دی تو فیاض مہابرتا نہیں بلکہ حقیقتا اچھل پڑا ہیلو دوسرے لمحے سربد الرحمان کی بابکار آواز سنائی دی یا سر میں فیاض بل رہا ہوں سپر فیاض نے انتہائی موضبانہ لہجے میں کہا تم آج آفیس دیر سے کیوں آئے ہو سر عبد الرحمان کی لہجے میں غصہ تھا سر میں نے ایک کیس کی انکوائری کے سلسلے میں جانا تھا اس لئے میں وہاں چلا گیا تھا اب وہاں سے آفیس آیا ہوں فیاض نے انتہائی انکسارانہ لہجے میں کہا کس کیس کی تفتیش کے لیے تم آفیس آنے سے پہلے صبح صبح گئے تھے سر عبد الرحمان کی لہجے میں حیرت تھی ظاہر ہے انہوں نے حیران تو ہونا ہی تھا کہ سپر فیاض جیسا شخص صبح صبح تفتیش کے لیے نکل کھڑا ہوا ہو گراس ریم والے کیس میں سر سپر فیاض نے جواب دیا اوہ کیا پیشرفت ہوئی ہے اس میں سر عبد الرحمان نے چونک کر پوچھا سر ایک ہوتل کے سپروائزر سے ملاقات کرنی تھی اسے بتایا تھا کہ اس کے ہوتل میں ایک صاحب رہتے ہیں جو اکثر گراس ریم کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور وہ صبح صبح چلی جاتے ہیں اور پھر رات گئے واپس آتے ہیں بزنس مین ہیں اس لئے میں گھر سے سیدھا وہاں گیا لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ صاحب رات کو کمرہ چھوڑ گئے ہیں سپروائزر چونکہ رات کو ڈیوٹی پر نہ تھا اس لئے اس سے معلوم نہ ہو سکا اور میں واپس آ گیا سپر فیاض نے کل شام کی انکوائری کو آج صبح کے خاتے میں ڈالتے ہوئے تفصیل سے جواب دیا تم نے اس کے بارے میں تفصیلات تو معلوم کر لی ہوں گی بہرحال میں نے تمہیں فون پر اس کیس کے سلسلے میں بتانا تھا تم اس کی فائل لے کر میرے آفیس میں پہنچو میں آ رہا ہوں اس سلسلے میں چیف سیکریٹری صاحب نے انتہائی سخت احکامات جاری کیے ہیں سر عبد الرحمان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سپر فیاض نے ریسیور تو رکھ دیا لیکن پریشانی کی وجہ سے اس کا چہرہ بگر سا گیا تھا کیونکہ وہ اس وقت جس لباس میں تھا اور جس قدر خوشبو اس نے لگائی ہوئی تھی اگر وہ اس حالت میں سر عبد الرحمان کے سامنے پہنچ جاتا تو سر عبد الرحمان اسے یقیناً گولی مار دیتے چنانچہ وہ تیزی سے اٹھا اور پر ریٹائرنگ روم کی طرف پڑ گیا اس سے وہاں باقاعدہ چھوٹا سا ڈریسنگ روم بنایا ہوا تھا اور ایمرجنسی کے لیے وہاں ایک یونی فارم بھی رکھی ہوئی تھی اسے اس یونی فارم کا خیال آ گیا تھا چنانچہ وہ تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا اسے سوٹ اتھا کر یونی فارم پہنی لیکن ظاہر ہے بے پناہ خوشبو تو سوٹ کے ساتھ ختم نہ ہو سکتی تھی اور اس کا اس کے پاس کوئی علاج نہ تھا اس نے مجبوراً اس نے یونی فارم پہنی اور پھر اپنے آفیس میں آ کر اس نے علماری کھولی اس میں سے گراس ڈیم کی فائل اٹھائی اور اسے میز پر رکھ کر اس نے تیزی سے اس پر وہی ریپورٹ لکھنا شروع کر دی جو اس نے سر عبد الرحمن کو زبانی بتائی تھی اسے معلوم تھا کہ اگر یہ ریپورٹ نہ ہوئی تو سر عبد الرحمن کیلئے ایک اتاہی ناقابل برداشت ہوگی ابھی وہ ریپورٹ لکھنے میں مصروف ہی تھا کہ گرمرے کا دروازہ کھلا اور چپراسی اندر داخل ہوا لیکن اس کے چہرے پر شدید حیرت کی تاثرات ابر آئے کیا بات ہے سپر فیاض نے اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر خود کو دیکھتے ہوئے غسیلے لہجے میں کہا وہ وہ آپ کا لباس وہ چپراسی نے حیرت بھر لہجے میں کہا نانسنس تمہیں اس سے مطلب جاؤ دفع ہو جاؤ سپر فیاض نے غصے کی شدت سے دھارتے ہوئے لہجے میں کہا وہ وہ بڑے صاحب آگئے ہیں میں نے یہ بتانے آیا تھا چپراسی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا سپر فیاض نے یہ کام بھی چپراسی کی ڈیوٹی میں شامل کر رکھا تھا کہ بڑے صاحب کی عام دو رفض سے وہ اسے ساتھ ساتھ آگر کرتا رہے اس لئے چپراسی بتانے آیا تھا آگئے ہیں اتنی جلدی کیا مطلب کیا ہیلیکوپٹر پر آنے لگے ہیں سپر فیاض نے چونک کر کہا کار میں آئے ہیں چپراسی نے جواب دیا ہوں ٹھیک ہے جاؤ سپر فیاض نے کہا اور پھر وہ تیزی سے ریپورٹ کو فائنل ٹچ دینے میں مصروف ہو گیا چلنمہ بعد اسے ریپورٹ مکمل کر کے فائل بنگی اور اسے اٹھا کر تیز سے اس قدم اٹھا تھا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ سر عبد الرحمان کے آفیس میں داخل ہوا تو بے اختیار اس کے چہرے پر اتمنان کی تاثرات اُبھر آئے کیونکہ سر عبد الرحمان آفیس کی بجائے ریٹائرنگ روم میں تھے سپر فیاض خاموشی سے میز کی سائٹ پر موجود کرسی پر بیٹھ گیا اس نے اپنے سامنے اے فائل رکھی چند لمحو بعد ریٹائرنگ روم کا دروازہ کھلا اور سر عبد الرحمان اندر داخل ہوئے وہ شاید باتروم گئے ہوئے تھے سپر فیاض اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں میرے آنے سے پہلے یہاں موجود ہونا چاہیے پھر سر عبد الرحمان نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے خوشک لہجے میں کہا سر ریپورٹ چیک کر رہا تھا اس لئے چند لمحو دیر ہو گئی سپر فیاض نے مہدبانہ لہجے میں کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا ہم دکھاؤ وہ فائل سر عبد الرحمان نے کہا اور سپر فیاض نے اٹھ کر فائل اٹھا کر بڑے مہدبانہ انداز نے سر عبد الرحمان کے سامنے رکھ دی سر عبد الرحمان نے سر کی اشارے سے اسے بیٹھنے کے لئے کہا اور سر عبد الرحمان نے فائل کھولی اور اسے دیکھنے میں مصروف ہو گئے آخر ریپورٹ پڑھتے پڑھتے وہ بے اختیار چونک پڑے یہ کیا ہے یہ ریپورٹ پر ہیلیکوپٹر کہاں سے آ گیا ہے سر عبد الرحمان نے حیرت بھری لہجے میں کہا ہیلیکوپٹر نہیں سر کیا مطلب سر سپر فیاض نے بے اختیار بکھلا سا گیا اور اس بکھلا ہٹ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ ہیلیکوپٹر پر نہیں آئے کار پر آئے ہیں کیا مطلب ہوا کون آئے ہیں سر عبد الرحمان نے فائل اٹھا کر سپر فیاض کے سامنے پٹکتے ہوئے کہا اور اسی لمحے سپر فیاض کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا اسے یاد آ گیا تھا کہ ریپورٹ لکھتے وقت چپراسی نے اندر آ کر بڑے صاحب کے آنے کی اطلاع دی تھی اور اسے حیرت بھری لہجے میں پوچھا تھا کہ تین جلدی کیسے آ گیا کیا ہیلیکوپٹر پر آئے ہیں اور چپراسی نے بتایا تھا کہ کار پر آئے ہیں اور چونکہ سپر فیاض کو ریپورٹ لکھنے کی جلدی تھی اس لیے سے بے خیالی میں یہ فکرہ بھی لکھ دیا تھا وہ صاحب وہ سپر وائزر نے بتایا تھا کہ وہ آدمی ہیلیکوپٹر پر آنے جانے کی بات کرتا رہتا تھا سپر فیاض نے جلدی سے بات بناتے ہیں کی کوشش کرتے ہوئے کہا یہ سپر وائزر کون ہے جس سے وہ آدمی صحیح بات کرتے رہتا تھا اور ہاں یہ تمہیں اس قدر خوشبو کیوں لگا رکھی ہے جبکہ میں نے تمہیں منع کی اوائے کے آفس میں اس قدر خوشبو لگا کر مت آیا کرو سر عبد الرحمن نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا وہ جناب غلطی سے پرفیوم کی شیشی اُلٹ گئی تھی وہ غلطی ہو گئی تھی سپر فیاض نے وہ کھلائے ہوئے لہجے میں کہا بیٹھو آئندہ احتیاط کرنا ورنہ سر عبد الرحمن نے شاید جان بوجھ کر فکرہ ادھورہ چھوڑ دیا تھا جی بلکل خیال رکھوں گا سپر فیاض نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ چیف سیکریٹری صاحب نے اس گراس ڈیم کے سلسلے میں خصوصی میٹنگ کال کی تھی اور وہ اس لئے ہمارے ڈپارٹمنٹس پر ناراض ہو رہے تھے کہ ہم نے ابھی تک نہ ہی مجیموں کو گرفتار کیا ہے اور نہ ہی یہ ٹریس کیا ہے کہ مجیم کون تھے اور انہوں نے کیوں گراس ڈیم کی اس قدر قیمتی مشینری کا اہم آپریٹنگ پرزا چرایا ہے اور وہ پرزا بھی ابھی تک برامت نہیں ہو سکا اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ یہ کام ایک ہفتہ کے اندر اندر ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ ڈیم پاکیشیا کے لئے انتہائی اہم ہے اور اگر مجیم ٹریس نہ کیے گئے اور پکڑے نہ گئے اور آپریٹنگ پرزا برامت نہ ہو سکا تو ڈیم کا کام آگے نہ بڑھ سکے گا اور پاکیشیا کو بے پناہ نقصان ہوگا تم بتاؤ تم نے اب تک کیا کیا ہے اس فائل میں تو کچھ بھی نہیں ہے بولو سردرہمان نے وسیلے لہجے میں کہا سر اب تک جو تفتیش ہوئی ہے اس کے مطابق تو یہ دہشت گدی کی کاروائی لگتی ہے سپر فیاض نے جان چھڑانے کے لئے اس کاروائی کو دہشت گدی کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے کہا نہیں یہ دہشت گدی کی کاروائی نہیں ہے دہشت گد مشینری کو بم بلاستے تباہ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا پرزہ نہیں چھڑا سکتے سر عبد الرحمان نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا جناب آپ کا خیال درست ہے پھر یہ یقین کسی غیر ملکی تنظیم اور اس کے ایجنٹوں کا کام ہے اس لئے جناب پھر یہ کیس سیکرٹ سرویس کا بنتا ہے سپر فیاض نے جواب دیا تمہارا مطلب ہے کہ یہ کیس سیکرٹ سرویس کو ٹرانسفر کر دیا جائے سر عبد الرحمان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا یا سر یہ انہی کا کیس بنتا ہے سر سپر فیاض نے فوراں نہیں کہا ہم تو اب انٹیلیجنس اس قدر جکمی ہو چکی ہے کہ وہ اپنا کام خود کرنے کی بجائے کام سے جان چھڑاتی ہے نانسنس کیا سیکرٹ سرویس جنوں بھوتوں پر مشتمل ہے کیا وہ مافوقل فترت کوتوں کے مالک ہیں کہ وہ تو مشن مکمل کر سکتے ہیں لیکن تم نہیں کر سکتے ہیں کیوں سر عبد الرحمان نے غصے کی شدہ سے دھاڑتے ہوئے کہا کر سکتے ہیں چناب کر سکتے ہیں وہ تو میں نے اس لئے سپر فیاض نے بری طرح مکلائے ہوئے لہجے میں کہا سنو میں تمہیں ایک ہفتہ دے رہا ہوں صرف ایک ہفتہ سمجھے اگر تم نے ایک ہفتے کے اندر یہ مشن مکمل نہ کیا اور مجرموں کو ٹرپ کر کے نہ پکڑا تو تمہاری باقی ساری عمر جیل میں گزرے گی یہ کتہ یہ آخری فیصلہ ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کروا سکتا ہوں جاؤ دفع ہو جاؤ اور ایک ہفتے کے اندر اندر کیس مکمل کر کے مجرموں سمیت آنا جاؤ سر عبد الرحمان نے غصے کی شدت سے دھارتے ہوئے کہا یا سر یا سر سپر فیاض نے پہلے سے دادا بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر فائل اٹھا کر تیزی سے بیڑونی دروازے کی طرف بڑھ گیا سنو سر عبد الرحمان نے کہا تو سپر فیاض اس طرح روک گیا جیسے پوری رفتار سے دھارتی ہوئی کار کو اچانک فل بریک لگا دیا گئے ہوں یا سر یا سر اس نے مڑ کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا اس احمق عمران کی مدد مت لینا سمجھے اور یہ کام تم نے خود کرنا ہے اگر مجھے اطلاع مل گئی تو تمہارا حشر عبرتناک ہوگا جاؤ سر عبد الرحمان نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا یا سر یا سر سپر فیاض نے کہا اور ایک بار پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا عمران سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کی اپنی مخصوص ورزش میں مصروف تھا چونکہ ان دنوں سردی اپنے اروج پر تھی اس نے عمران ورزش اپنے فلیٹ ہی میں کر لیا کرتا تھا اور جب تک سلمان ناشتہ تیار نہ کر لیتا تھا اس وقت تک عمران اپنی مخصوص ورزش میں مصروف رہتا تھا چونکہ صبح صبح کوئی فلیٹ پر نہ آتا تھا اس لئے عمران اتمنان سے اپنی مخصوص ورزش میں مصروف رہتا تھا لیکن آج ابھی اسے الٹا کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھوٹی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور اسی طرح اپنے کانوں سے لگا لیا الٹا عمران بول رہا ہوں عمران نے سر کے بل کھڑے ہونے کی وجہ سے بھنچے بھنچے لہجے میں کہا سلمہ فیاض بول رہی ہوں عمران بھائی دوسری طرح سے فیاض کی بیوی سلمہ کی پریشان سی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا ارے بھابی آپ خیریت اتنی صبح کیسے فون کیا کیا سپر فیاض نے آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اگر ایسی بات ہے تو مجھے ضرور بتائیں مجھے آپ کا ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ سلمان کے بنائے ہوئے ناشتے سے زیادہ پسند ہے عمران کی زبان روا ہو گئے عمران بھائی فیاض کل سے غائب ہے سائی رات گزر گئی ہے وہ ابھی تک نہیں آئے میں نے آفیس فون کیا ہے لیکن وہاں بھی کسی کو معلوم نہیں ہے میں بہت پریشان ہوں اس لئے آپ کو فون کیا ہے سلمان کی انتہائی تشویز بھڑی آباس سنائی دی غائب ہے کیا مطلب کیسے کہیں سے سلمانی ٹوپی حاصل کر لی ہے عمران کے مو سے نہ چاہنے کی باوجود فکرہ نکل گیا سوری میں نے آپ کو ڈسٹرپ کیا دوسری طرف سے غسیلے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران بجلی کیسی تیزی سے سیدھا ہو گیا اور پھر اس نے وہی کالین پر بیٹھے بیٹھے کریڈل دبا کر ہاتھ اٹھایا اور ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شکر دیا اسے احساس ہو رہا تھا کہ سلمان واقعی بہت پریشان ہے اور اس کے مزاق کا برا مان گئی ہے یس رابطہ قائم ہوتے ہی سلمان کی بدلی ہوئی سی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں سلمان بھابی آپ خواہ مخواہ ناراض ہوگی میں تو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ الٹا عمران بول رہا ہوں دراصل میں سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کی ورزش کرنے میں مصروف تھا اور آپ جانتی ہے کہ اس حالت میں ذہن پر اس قدر دباؤ ہوتا ہے کہ الٹے لفت مو سے نکل جاتے ہیں آئم سوری آپ کو تکلیف ہوئی مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے ویسے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آخر سپر فیاض سینٹرل انٹیلیجنس کا سپر انٹینڈنٹ ہے اس لئے وہ علامہ حالہ مجرموں کا پیشہ کرتے ہوئے دور نکل گیا ہوگا عمران نے کہا نہیں ایسا بھی ہوتا تب بھی وہ مجھے فون کا کیا ضرور اطلاع کر دیتا مجھے تو اور گربر محسوس ہو رہی ہے سلمان نے کہا تو عمران چونک پڑا کیسی گربر عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سلمان نے گزشتہ روز فیاض کے سوٹ پہن کر اور تیار ہو کر گھر سے جانے اور اپنی اور فیاض کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو دورا دی اوہ تو آپ کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو کر کہیں رپوش ہو گیا ہے ارے نہیں بھابی وہ تو آپ کی پوجہ کرتا ہے آپ کے بغیر تو اس کی حالت پانی سے نکلنے والی مچھلی کی طرح ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران پلیز میں بہت پریشان ہوں اس لئے مزاک مت کرو میرا خیال ہے کہ وہ کسی عورت سے ملنے گئے ہوں گے اور وہاں کوئی چکر چل پڑا ہوگا سلمان نے کہا آپ نے آفس فون کیا تھا کل عمران نے پوچھا میں نے سوچا تو تھا کہ فون کروں لیکن پھر میں نے جانبوچ کر ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ ناراض ہو گئے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے فون کرنے پر مزید ناراض ہو جائیں البتہ آج میں نے فون کر کے پوچھا تو آفس والوں نے بتایا ہے کہ فیاض کل آفس آئے تھے پھر وہ تمہارے ڈیڈی کے آفس میں بھی رہے پھر جیپ میں بیٹھ کر اکیلے چلے گئے اس کے بعد ان کی واپسی نہیں ہوئی اور انہوں نے بتایا ہے کہ فیاض نے آفس جا کر سوٹ اتار کر یونیفارم پہن لی تھی شاید کوئی یونیفارم انہوں نے آفس میں رکھی ہوئی ہوگی سلمان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ بہرحال سرکائی کام سے گیا ہے ٹھیک ہے آپ بے فکر رہیں میں معلوم کرلوں گا عمران نے کہا پلیز عمران جس قدر جلد ممکن ہو سکے معلوم کر کے مجھے ان کی خیریت کی خبر دو میرا دل بہت گھبرا رہا ہے سلمان نے انتہائی منت بڑے لہجے میں کہا آپ بے فکر رہے بھاوی میں جلدی آپ کو خوش قبری سناوں گا عمران نے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا بیچاری بیویاں عمران نے برپڑاتے ہوئے کہا اس لئے میں سلمان ٹرولی کو دھکیلتا وہ اندر داخل ہوا کیا ہوا صاحب کس کا فون تھا سلمان نے پوچھا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی اوہ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے فیاد صاحب سائی رات گھر سے جانبوج کا غائب نہیں رہ سکتے سلمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور عمران نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اٹھ کر وہ باتھروم کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ غسل کر کے اور لباس پہن کر واپس آیا کرنے شروع کر دیا ٹائگر بول رہا ہوں رابطہ قیم ہوتے ہی ٹائگر کی آواز سنائی دی عمران کو معلوم تھا کہ ٹائگر کافی دن چڑے اپنے کمرے سے نکلتا ہے اس لئے اسے یقین تھا کہ وہ اس وقت اپنے ہوتل کے کمرے میں ہی ہوگا اس لئے اس نے فون کیا تھا وانا وہ ٹرانس میٹر استعمال کرتا عمران بول رہا ہوں عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا یز بوس ٹائگر کے لہجہ موت دبانہ ہو گیا سپر فیاض کے لئے اپنی سرکاری جیپ میں آفیس سے گیا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی آفیس والوں کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس کی بیوی بہت پریشان ہے اس نے مجھے فون کیا ہے تم نے اس کی سرکاری جیپ تو دیکھی ہوئی ہے معلوم کرو کہ وہ کہاں گیا ہے اور کس پوزیشن میں ہے عمران نے کہا بوس سپر فیاض کی سرکاری جیپ میں نے کل ہوتل گرینڈ کی پارکنگ میں دیکھی تھی میں ایک آدمی سے ملنے وہاں گیا تھا لیکن فیاض صاحب مجھے نظر نہیں آئے تھی میں نے خیال بھی نہیں کیا کیونکہ سپر فیاض صاحب تو ہوتلوں میں آتے جاتے ہی رہتے ہیں ٹائگر نے جواب دیا اگر اس کی جیپ پارکنگ میں کھڑی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سرکاری کام سے وہاں نہیں گیا ہوگا بہنہ وہ جیپ ہوتل کے مین گیٹ کے سامنے روکتا تم وہاں مستے معلوم کرو کہ کیا یہ جیپ ابھی وہاں موجود ہے یا نہیں اور سپر فیاض کی وہاں کس سے ملاقات ہوئی ہے امران نے کہا میں ابھی فون پر ہی معلوم کر لیتا ہوں میرا ایک خاص آدمی وہاں موجود ہے ٹائگر نے جواب دیا معلوم کر کے مجھے فلیٹ پر فون کر کے ریپورٹ دو امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا ہوتل گرینڈ کوئی نیا ہوتل کھلا ہے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اخبار اٹھا کر دیکھنے لگا سلیمان آگر ناشتے کے خالی بڑھتن اٹھا کر لے گیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی وجہ تھی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا علی امران امران نے اپنی عادت کی مطابق کہا ٹائگر بول رہاں بوس فیاض صاحب کی جیپ ہوتل میں موجود نہیں ہے مجھے معلوم ہوئے کہ سپر فیاض صاحب وہاں ہوتل کی منیجر جیولٹ سے ملے تھے اور وہ دونوں کافی دیر تک کمرے میں رہے پھر فیاض صاحب اپنی جیپ میں بیٹھ کر چلے گئے ٹائگر نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا کب گیا ہے وہ وہاں سے اور یہ جیولٹ کون ہے امران نے پوچھا اس آدمی نے بتایا کہ تقریباً ایک گھنٹے تک وہ دونوں کمرے میں رہے ہیں اور فیاض اور بوس یہ جیولٹ نوجوان یورپی لڑکی ہے ہوتل گرینڈ نیا نیا بنا ہے اور کسی یورپی پارٹی کا ہے یہ جیولٹ بھی یورپ کے کسی ملک سے یہاں آ کر اس کی منیجر بنی ہے ویسے ہوتل ساب ستھر اور اعلیٰ ماحول کا ہے البتہ جیولٹ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ بہت تیز اور چالاک لڑکی ہیں ٹائگر نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا تم خود وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ فیاض وہاں سے نکل کر کہاں گیا ہے اسے تلاش کر کے مجھے اطلاع دو امران نے کہا یز بوس دوسری طرف سے ٹائگر نے جواب دیا اور امران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا جیولٹ اگر خوبصورت لڑکی ہے تو فیاض کی اس سے ملاقات کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن پھر وہ کہاں چلا گیا ہوگا امران نے بر بڑاتے ہوئے کہا لیکن پھر اس سے اخبار پڑنا شکر دیا کیونکہ اسے ٹائگر کی صلاحیتوں پر اعتماد تھا کہ وہ لازمان سپر فیاض کا کوئی نہ کوئی کلیو نکال کر لے آئے گا وہ ایسے کاموں میں ماہر تھا اور پھر تقریبہ نے گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی وجہ اٹھی تو امران نے ریسیور اٹھا لیا علی امران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن امران نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹائگر بول رہا ہوں بوس میں نے سپر فیاض صاحب کو ٹریس کر لیا ہے ادار الحکومت کی شمالی علاقے میں واقع راستونا کھندرات میں بندے ہوئے اور بے ہوش پڑے ہوئے تھے ان کی جیپ بھی وہاں موجود تھی ٹائگر نے کہا تو امران بے اختیار چونک پڑا کھندرات میں بندہ ہوا بے ہوش وہ وہاں کیسے پہنچ گیا اور تم نے اسے کیسے ٹریس کیا امران نے حیرت بھری لہجے میں پوچھا بوس ہوتل گرینڈ کے باہر سے مجھے معلوم ہوا کہ سپر فیاض کی جیپ ہوتل سے نکل کر اس علاقے کی طرف جاتی دیکھی گئی ہے چنانچہ میں ادھر گیا اور پھر مجھے جیپ کے نشانات کھندرات کو جانے والی کچھی سڑک پر اترتے نظر آگے چنانچہ میں ان نشانات پر آگے بڑھتا چلا گیا پھر جیپ بھی مل گئی اور فیاض صاحب بھی وہاں ایک کار کے پیوں کے نشانات اور بھی موجود ہیں کار وہاں پہنچ کر جیپ کے ساتھ رکی رہی ہے اور پھر واپس چلی گئی ہے ٹائگر نے جواب دیا تم کہاں سے فون کر رہے ہو امران نے پوچھا ان کھندرات کے دوسری طرف وقیدہ محکمہ اثار قدیمہ کا ایک آفس ہے وہاں سے بوس ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا سپر فیاض کی حالت کیسی ہے کیا اس پر تشدد کیا گیا ہے امران نے پوچھا جی ہاں ان کے چہرے اور جسم پر زخموں کے نشانات ہیں لگتا ہے کہ انہیں کوڑے سے پیٹا گیا ہے لیکن بہرحال وہ زیادہ زخمی نہیں ہے ٹائگر نے جواب دیا تم اس کی جیپ وہی رہنے دو اور فیاض کو اپنی کار میں ڈال کر رانہ ہاؤس پہنچا دو امران نے کہا یس بوس ٹائگر نے جواب دیا اور امران نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجھٹھی علی امران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں امران نے کہا سلمہ بول رہی ہوں امران بھائی فیاض کا کچھ پتہ چلا دوسری طرف سے سلمہ کی آواز سنائے دی ہاں میں نے معلوم کر لیا ہے فیاض ایک سرکائی کام کے سلسلے میں دارال حکومت سے دور ایک گاؤں میں موجود ہے چونکہ وہاں فون نہیں ہے اس لئے وہ آپ کو فون نہیں کر سکا البتہ میری اس سے ٹرانس میٹر پر بات ہوئی ہے اس نے بتایا کہ وہ انتہائی زوری کام میں مصروف ہے آج شام تک واپس آجے گا ابھی میری اس سے بات ہوئی ہے وہ بلکل بخیریت ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ خدایہ تیرا شکر ہے امران بھائی آپ کی بہت مہربانی لیکن انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے آفیس سے بات کر لیتے سلمہ نے انتہائی تشکرانہ آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا میں نے اسے کہا تھا اس نے بتایا کہ آفیس میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو درپردہ مجرموں سے ملے ہوتے ہیں اس لئے اس نے جان بوچ کر وہاں کال نہیں کی امران نے جواب دیا اوکے بہرحال میری تسلی ہو گئی ہے پہ حد شکریہ سلمہ نے اس بار متوہین لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو امران نے مسکراتے ہوئے کریڑل دبا دیا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی رانہ ہاؤس رابطہ ختم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی امران بول رہا ہوں جوزف ٹائگر سوپر فیاض کو لے کر رانہ ہاؤس آئے گا وہ زخمی ہے اس کی بینڈج کر دینا پھر مجھے اطلاع کر دینا امران نے کہا یس بوس جوزف نے جواب دیا تو امران نے ریسیور رکھ دیا اب ظاہر ہے فیاض سے بات ہونے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ کس نے اس پر تشدد کیا ہے اور کیوں کیا ہے اور وہ کیوں کھنڈرات میں پہنچا تھا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے